سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کو ایک فارم کا مال دکھا رہے ہیں یہ صرف دوپ میں نکالا ہے اس کو ذرا گھومنے پھرنے کے لیے تاکہ کوئی ایکسرسائز ہو جائے اور ان کو اچھی طرح سے دوپ بھی لگ جائے اور یہ کچھ کھاپی بھی لیں ویسے تو خالی پلاٹ ہے ادھر ہے کچھ نہیں اور انہوں نے یہ کچھ درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ کاٹ کے نیچے پھینکی ہیں یہ آپ درکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے کاٹ کے اسے پھینکا گیا ہے لیکن گائے دیکھیں آپ وہ بجائے اس کے وہ جو اس کو ملتا نا خوشک کوئی بھی چیز ملتی ہے سوکی ہوئی پتے وغیرہ یا کوئی پرالی وغیرہ یا اس طرح کی وہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کو کھانے میں مصروف ہے کوئی بھی جو شاخیں نیچے گرائیں ہیں اس کو کھانے کے لیے کوئی بھی گائے جو اس طرف نہیں آئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھے جنور ہیں ان کے یہ دیکھیں آپ دو تین گائے آگئی ہیں ادھر شاخ کے پاس اور یہ شاید آپ اس کو کھائیں گے لیکن یہ نہیں کھائیں گے یہ واپس چلی جائیں گی جو فارم کی گائے ہوتی ہیں یا بکریوں ہوتی ہیں جن کو سبز چارہ فارم کے اوپر اچھی طرح سے آویلیبل ہوتا ہے وہ کم پسند کرتی ہیں باہر کا خانہ وہ صرف گھوم پھر کے واپس سے چل جاتی ہیں بجائے کھانے کے جن کو فارم کے اوپر یا باڑے میں کوئی بھی چارے کا یا ونڈے کا سسٹم نہیں ملتا کھانے کے لیے پھر وہ باہر جب آتی ہیں ان بچاری بکریوں کو جو بھی ملتا ہے وہ پھر باہر سے اچھی طرح سے کھا لیتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ گائے کو پالنا بہت آسان ہے بنسبت بھینس کے یا پھر یہ خاص کر جو جس نسل کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سہیوال چولستانی یہ گائے پالنا بہت آسان کام ہے یہ تو توڑی کے اوپر بھی آپ اس کو پال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ونڈا ڈالتے جائیں تو یہ بالکل اپنا ویٹ کم نہیں ہونے دے گی توڑی پر بھی بھوسے پہ اور جو اچھی نسل کی گائے ہوتی ہے جو یا پھر بیفلو بغیرہ ہوتی ہیں جو بہنسیں تو ان کے لیے سبز چارہ اور پھر ان کو ونڈیا اور سیلج بغیرہ جو ہے یہ چیزیں ان کو کھلانی پڑتی ہیں ان کا پورا خیال کرنا پڑتا ہے بلکہ گرمی کے موسم میں جو بہنس ہوتی ہے اس کے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اس کو خوش رکھنے کے لیے فوارے لگانے پڑتے ہیں تاکہ یہ نیچے تپیر کے ٹائم جو ہے نہا سکے اور پھر یہ ذرا اچھا گلیڈ فیل کرتی ہے نہانے کے بعد تو دسمبر جنوری میں جتنی بھی سردی ہو چاہے برف باری ہو رہی ہو اگر پانی رات کا کھڑا ہو بھینس جا کے اس پانی میں بیٹھ جاتی ہے یعنی کہ اتنا زیادہ اس کو سرد موسم اچھا لگتا ہے جبکہ اس کی نسبت گائے جو ہے ہوتی ہے وہ بہت کم سردی کو محسوس کرتی ہے سوری وہ بہت زیادہ سردی محسوس کرتی ہے اس کی نسبت تو اسی وجہ سے جو نا اس کو ذرا دو اوپر سائے کا کھال کرنا پڑتا ہے لیکن جو نہانے کا شوق نہیں لگتی گائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سوکے تین کے بغیرہ ان کو مل رہے ہیں اس کو بہت ہی شوق سے یہ کھا رہی ہیں بجائے سبت چارے کے ویسے بہت ان کو مل بھی جاتا ہے فارم کے اوپر تو دوستو میں امیر کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ میں لازمی شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملے گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ